یہ ہے زمباوے اور یہ پاک فضائیہ سے لینے جا رہا ہے بارہ نئے تیارے جی ہاں دوستو زمباوے اور پاکستان کے درمیان ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے جس کے تحت زمباوے کی ائر فورس پاک فضائیہ سے بارہ نئے سپر مشاک تیارے لے گی اب سپر مشاک تیارے جو ہیں یہ مکمل طور پر پاکستانی ساختہ ہیں ان کو پاکستان میں ہی بنایا جاتا ہے کے پی کے کے علاقے کامرہ میں ان کو تیار کیا جاتا ہے یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا کو چھوڑ کے زمباوے پاکستان سے ہی کیوں تیارے لینے جا رہا ہے تو اس کی دو ریزنز ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ زمباوے پر مغرب کی طرف سے پاکستان کے شہر کراچی میں آئیڈیاز کی ڈیفنس نمائش کی گئی تھی تو اس نمائش میں زمباوے کا وفض بھی آیا تھا اور ان کی نظر پاک فضائیہ کے سپر مشاک تیارے پر پڑی تھی جس کے بعد انہوں نے اس تیارے کو لینے کا فیصلہ کر دیا تھا اب یہ ایک ملٹی ملین ڈالر ڈیل ہونے جا رہی ہے جہاں پر پاکستان کا پڑوسی بھارت بہت زیادہ سٹرگل کر رہا ہے اپنے ہتیار بیچنے پر کوئی ان سے جہاز نہیں لے رہا وہیں پاکستان ائر فورس ساؤتھ ایشیا میں لیڈنگ ائر کرافٹ ایکسپورٹر بن گئی ہے سپر مشاک تیارے کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ٹرینر ائر کرافٹ ہے یعنی کہ یہ پائلٹس کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سائز میں کافی چھوٹا ہے اس کے علاوہ جنگ کی صورت میں اس تیارے کو مشین گن سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے اس پر مشین گن بھی لگائی جا سکتی ہے زموابے افریقہ کا دوسرا ملک بن جائے گا جو پاکستان کے سپر مشاک تیارے آپریٹ کرے گا اس سے پہلے نائجیریا بھی پاکستان سے یہ تیارے لے چکا ہے زموابے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی ہم پاکستان سے بارہ سپر مشاک تیارے لیں گے اور اس کے بعد مزید تیاروں کا بھی آرڈر دیں گے اس ملٹی ملین ڈالر ڈیل کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں ہمیں کومنٹس میں لازمی بتائیے گا